بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند کو چھونے کی خواہش صدیوں پہلے بھی انسان کی رگ و نص میں سانس لیتی تھی اور آج بھی اس آرزو نے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا خواتینوں حضرت زمین کی سرحدوں سے پار خلاقی غصتوں میں پہنچنے کا پہلا خواب اس وقت پورا ہوا جب روس نے انیس سو ستاون میں ایک چھوٹا سا مسنوی سیارہ زمین کے مدار میں بھیجا اس پہلے مسنوی سیارے کو سپٹنک ون کہا جاتا ہے اس ابتدائی جستجو کے تقریباً بارہ برس بعد امریکہ نے دعویٰ کر دیا کہ وہ چاند پر پہنچ چکا ہے اور یوں چاند پر پہنچنے کی ویڈیو اور تصویر کروڑوں انسانوں تک پہنچ گئی بیس جولائی انیس سو انہتر وہ تاریخ ساز دن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن انسان نے خلاوں کے بے قرآن فاصلے تیہ کر کے چاند پر پہلا قدم رکھا اور اس سرزمین پر چہل قدمی کی جسے وہ صدیوں سے خوابوں اور خیالوں میں چھوتا آیا ہے نالج فیکٹری کے دوستو انسانی تاریخ کے اس عظیم ترین کہلانے والے کارنامے نے طویل عرصے سے اقوام عالم کو اپنے حسار میں لیا ہوا ہے عدبی تحریریں ہوں یا سائنسی مقالے سیاست کی بلند و باگ صدائیں ہوں یا ترقی کے سفر پر گامزن تحریریں چاند پر انسان کا قدم رکھنا ضرب المثل بن گیا ہے لیکن عرصہ دراز سے چاند پر جانے کے حوالے سے کئی شکوک و شبھات جنم بے رہے ہیں اور لوگوں کا اسرار رہا ہے کہ چاند کی سطح پر لی گئی ان تصاویر میں آسمان تو نمائیہ ہے مگر وہاں کوئی ایک ستارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا حالانکہ ہوا کی غیر موجودگی اور آلودگی سے پاک اس فضاء میں آسمان پر ستاروں کی تعداد زیادہ دکھائی دینی چاہیے تھی پر انہیں پہلے کی نسبت زیادہ چمکنا چاہیے تھا ناظرین اکرام ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ناسا کی ویڈیو میں خلاباز جب امریکی پرچم چاند کی سطح پر گاڑ دیتے ہیں تو وہ لہراتا ہے جبکہ چاند کی سطح پر ہوا کی غیر موجودگی میں ایسا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا وہ مزید کہتے ہیں کہ ان تمام نقاط کی موجودگی میں چاند کو مسخر کرنا ناممکن ہے اور یہ تمام تصاویر اور ویڈیو ہالی وڈ کے کسی بڑے سٹوڈیو میں فلمائی گئی ہیں مثال کے طور پر محققین پہلا اتراز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چاند کی جو تصاویر دنیا کو دکھائی گئی ہیں اس میں نظر آنے والے ٹیلے انٹارک ٹیکہ کے معلوم ہوتے ہیں جبکہ سائنس دانوں کا اس سوال کے زیمن میں کہنا ہے کہ چاند کی سطح بے شمار چھوٹے چھوٹے اور گول گڑوں پر مشتمل ہے اس لیے محض انٹارک ٹیکہ کے ٹیلوں سے مماشلت کا جواز بنا کر چاند پر جانے کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ان کے مطابق چاند کی اصل پہچان اس کی سطح پر بکھرے ہوئے گول گول گڑے ہیں جو انٹارک ٹیکہ میں کہیں دکھائی نہیں دیتے محققین کا دوسرا اتراز یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے کی ویڈیو میں آسمان کی غصتوں میں دور دور تک کہیں کوئی ستارہ چمکتا دکھائی کیوں نہیں دیا اس اتراز کے زیمن میں امریکی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ جس وقت انسان چاند پر اترا تو وہ دن کا وقت تھا اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگ مگا رہا تھا اور اس کی روشنی زمین کی نسبت چاند پر زیادہ ہوتی ہے اس لیے اگر ستارے دن میں زمین پر دکھائی نہیں دیتے تو چاند پر کیسے نظر آسکتے ہیں چاند بھی زمین کی طرح کروڑوں برسوں سے سورج کے گرد گردش کر رہا ہے لیکن چاند کا صرف ایک ہی روخ سورج کی روشنی کا سامنا کرتا ہے اس لیے چاند کے آدھے حصے پر ہمیشہ رات ہوتی ہے اور وہاں کا درجہ حرارت منفی سو ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم ہوتا ہے اس لیے جب انسان چاند پر اترا تو اس حصے پر اترا جہاں دن ہوتا ہے اس لیے آسمان پر جل ملاتے ہوئے ستارے دکھائی نہیں دیے ناظرین اگرام کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ناسا کی جاری کردہ تصویر میں چند تصویر ایسی ہیں جن میں دو مختلف سائیوں کا رخ مختلف جانب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سورج کے علاوہ دوسری لائٹ بھی تھی ہو نہ ہو یہ سٹوڈیو کی مختلف لائٹس کی وجہ سے سائے کے رخ مختلف دکھائی دے رہے ہیں جبکہ اس سوال کے اعتراض میں سائنزان جواب دیتے ہیں کہ اگر واقعی وہاں دو روشنیاں تھی تو سائے بھی دو ہونے چاہیے تھے جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے لیکن سائے ایک ہی ہے لہٰذا یہ تو تیہ ہو گیا کہ روشنی ایک ہی تھی اور وہ سورج کی روشنی تھی البتہ سائے کے ذاویوں میں فرق کی وجہ کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سورج افق کے بالکل قریب ہو یعنی غروب سے پہلے یا تلو کے بعد تو اس وقت چیزوں کے سائے لمبے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس وقت غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کے قریب والی چیز کا اور دور واقع کسی اور چیز کا سائے دونوں قدر مختلف رخ پر نظر آئیں گے اور اگر انہی دونوں سائےوں کو اوپر سے دیکھا جائے تو دونوں کے رخ میں حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی یہی چیز چاند پر اترتے وقت ہوئی اس وقت سورج افق کے قریب تھا اور سائے بھی لمبے تھے ناسا کی تصویر میں جہاں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوں اور ان کے سائے کا رخ مختلف ہو تو اس کی بھی یہی وجہ ہوگی محققین مزید احترازات کی فائرنگ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ چاند پر تو ہوا ہی نہیں ہے پھر وہاں پر جھنڈا کیسے لہرا رہا تھا نولی فیکٹری کے دوستو جس طرح بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ چاند پر ہوا نہیں ہے تو کیا ناسا والے اس بنیادی سی بات سے بے خبر تھے جو اتنی بڑی غلطی کر ڈالی بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ ناسا نے یہ منظر سٹوڈیو میں فلم آیا ہے تو کیا ناسا نے جان بوجھ کر پنکھا لگا کر جھنڈے کو لہرایا ہوگا حالانکہ ناسا جانتا ہے کہ چاند پر ہوا نہیں ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جھنڈا ہوا سے ہلا ہے تو اتنی تیز ہوا میں تو مٹی بھی اڑتی ہے لہذا جھنڈے کے ساتھ سٹوڈیو میں پھلائی گئی مٹی بھی اڑنی چاہیے تھی لہذا معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جھنڈے کو اوپر کی جانب سے لکڑی سے باندھا گیا تھا اور نیچے کا حصہ کھلا تھا جب خلاباز نے جھنڈے کو چاند کی سطح پر گارنا چاہا تو اس کو ہلایا جس کی وجہ سے جھنڈے کے کپڑے کا وہ حصہ جو لکڑی سے خالی تھا زور سے ہلا جس سے جھنڈا لہراتا ہوا محسوس ہوا ناظرین اکرام اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اپالو گیارہ جس کا مجموعی وزن سترہ ٹن تھا جب چاند کی سطح پر اترا نہ تو وہ مٹی میں دھنسا اور نہ ہی ایسا ویسا کچھ دیکھنے کو ملا تو اس سوال کے جواب میں سائزدان کہتے ہیں کہ جو شٹل زمین کے مدار سے پچیس ہزار فی میل گھنٹے کی رفتار سے چاند کی جانب روانہ ہوئی تھی جب چاند کی سطح کے قریب پہنچی تو اس کی رفتار راکٹ کو الٹی سمت چلا کر بہت کم کر دی گئی تھی اس پروسس کو پیٹرو راکٹ کہا جاتا ہے اس وجہ سے یہ راکٹ بڑے اتمنان کے ساتھ چاند کی سطح پر اتر گیا جس طرح کوئی ہیلیک آپٹر زمین کی سطح پر اترتا ہے اس کے بعد اغلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب راکٹ کو چاند سے واپسی کے لیے روانہ کیا گیا تو اس سے شولے اور دھوان نکلتا نظر نہیں آیا جبکہ چاند سے زمین تک کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے راکٹ کو انتہائی توانائی اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اس اعتراض کے زیمن میں سائنس دن کہتے ہیں کہ سائنس کا ایک اصول ہے کہ آگ اس وقت جلتی ہے جب فضاء میں اکسیجن موجود ہو یہ اکسیجن ہی ہے جو کسی اندن کو جلنے میں مدد دیتا ہے لیکن چاند پر نہ تو ہوا ہے اور نہ ہی اکسیجن اس لیے نہ جلنے کا عمل ہوا اور نہ ہی شولے اٹھتے دکھائی دئیے خواتین حضرات ان تمام دلائل اور اعتراضات کے جواب سے یہ واضح ہو گیا کہ ناسا کا چاند پر پہنچنے کا دعویٰ جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں خود قرآن میں کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل سکتا ہے اور اس موضوع پر ہم اپنے ناظرین کے لیے پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک آپ کو تیر کے نشان کے اوپر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ